نمسکر سواج اپس توس دیکھ رہے ہیں آپ اور بولیٹر میں آپ کے ساتھ میں حورش کے واری خبروں کی شورت بھند سے جہاں پر بھند میں پولیس کی آپ کو بتا دے شاہ پر ایلانیا ویت تسکری کا کھیل لگاتار چول رہا تھا دبانکس میں کے لوگ موٹھی رکم وصول کا ندی سے ویت چولا رہے تھے اور پولیس کی ان کے ساتھ ملی بھگت کا ویت کا عویت پریواہن کیا جا رہا تھا ٹرکوں کو گنتبے تک پہنچایا جاتا تھا دفل مارش کے دوران ریٹ کے اتخانن پر روک ہے لیکن عویت اتخانن کا کھیل لگاتار چولی تھا اس کے لیے بقاعدہ پولیس سے بھی کھنن مافیاؤں نے سائٹنگ کر رکھی تھی پولیس دوارہ گاڑی نہ روکے جوانے کی گارنٹی بھی ریٹ مافیاؤں دوارہ لی جا رہی ہے اور اس کاروبار میں سپید پوش لوگ بھی جوڑے ہوئے ہیں پولیسیم ملی بھگت میں یہ کھیل کیسے چل رہا ہے چولی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو ریٹ تسکری کے اس کھیل کو قریب سے جاننے کے لیے سوراز ایکسس کے ٹیم ٹرک مالک بن کر لاہار شیطے کے مچیا والی خدان کا رکھ کیا اور مافیاؤں کے گرگوں سے بات کی تو وہ چودہ ہزار پر ٹرک کے سعودے پر ریٹ دے نکلی تیار ہو گئے یہی نہیں مافیاؤں کے گرگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس ایک ہزار ٹرک ریٹ ڈمپ ہے مافیاؤں کے گرگے نے بجند نام کے ریٹ تسکر کے دب دبے کی جوانکاری دیتو ہوئے پولیس سے کیسے سیٹنگ کی جائے گی یہ بھی بتا دیا یہی نہیں مافیاؤں نے ریٹ سے بھرے ٹرک اٹھے اتھانے کی سیمہ سے پاس کرانے تک کی گارانٹی بھی لے لی اور کس طرح یہ ریٹ مافیاؤں کیا کچھ کہہ رہا ہے اور کس طرح کا یہ پورا کھیل ہے چلی آپ کو خود دکھاتے ہیں چلی آپ کو خود دکھاتے ہیں چلی آپ کو خود دکھاتے ہیں پڑیو چلی حرار چلی کچھ چلی تو سوچنا یہ کی کہ عباد خداروں کے علاوہ جن جن تھانوں سے ریت سے بھرے باہن نکلتے ہیں ان سبھی تھانوں کی پولیس ان باہنوں کو نکلوانے کے عواج میں موٹی رقم وصولتی ہے اس کی حقیقت جاننے کے لئے سوراج ایکسپرس کی ٹیم نے دیر رات اسٹیٹ ہائی سے دو پرسے تو عمری تھانے کا رخ کیا تو ایک تراہے پر سادی وردی میں پولیس والے وصولی میں ورف سے دیکھیں ان سے جب سوراج ٹیم نے ساودے پر بات کی تو وائلٹی کے کاغذ ہونے پر سارے چار ہزار اور وائلٹی کے کاغذ نہیں ہونے پر پانچ ہزار میں یہ عمری تھانے کی سیمہ پار کرانے کی تیار ہو گئے حالکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تاقید بھی کر دیا ہے کہ یہ حصہ ان کا ہے مائننگ افسر ایسی 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 اوپی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مجھے پار کرنے کی اسے کچھ سے کچھ سے ہلائیں اینر ڈانے اینر اور چورنچ سعال نمار اسے فضل کچھ میں just جان تھا ایسا ہنڈی وہاں کچھ پر عمل کر رہاً Smith برسات سے کم ہوئے گا برسات سے کم ہوئے گا برسات سے کم ہوئے گا انتو ہی کم کرتے ہیں اب اتنا جار چل ہی بھی ہے اچھا نہیں دو جار بول رہتے ہیں دو جار رول ٹی اچھا رول ٹی اچھا رول ٹی جو رساب سے نے کروا تو وہی باق سر آئے جا تو تم کاریوں بھی جالوی لاؤنے کروا لگا تم بہت ہی بہت ہم لگاتا ہے کہ وہ نا کہ بہت ہی بھیجی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی چھوڑا فرکا چھوڑا فرکا چھوڑا فرکا یہی ہے جے ہی ہاو جے ہی اے کاروبار کے اس اسکنگ کے بارے میں جب ہم نے دھکاریوں کو بطایا اور ان سے سوال طلب کیے تو کلیکچر آشیش کمار گتاک کا کہنا تھا کہ پرشواسن لگاتا کاروائی کرتا ہے انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر یہ ایک کروڑ سے ادھیک جرمانہ کرنے کی جوانکاری دی تو وہی اڈیشنل آس پی گروہ کرن سنگھ نے ویت کے کالے کاروبار میں مافیا کے ساتھ مل کر کماؤ کھوری میں لفت پولیس کرمیوں پر کاروائی کرنے کی بات کہیں لیکن سوال یہ اکستا ہے کہ جس طرح سے یہ پورا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور اس وقت پولیس پرشواسن کی ملی بھگت بھی اس میں دیکھی گئی کیسے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی بھگت ایک سبتائے میں ہی ہم لوگ ان کے سو گاڑیاں پکڑی ہیں ان پہ جربانہ بھی کیا ہے ہم لوگ لگاتار عوید اتخنن اور عوید پرواہن اور عوید پرواہن پہ کاروائی کر رہے ہیں جو بات آپ نے جہانے لائی ہے اس میں اور سکتی بڑھتی جائے گی اور سگھن جات کی جائے گی یہ جو سکرین کیا گیا ہے اس کی ایک ویڈیو کاپ کی جاری ہے اور اس میں جو بھی جو تک سے تامنے آرہے ہیں جس کو لے کر دیس کو لے کر اور جس طرح کی پراتیبند ہے تو جو بھی سامنے آئیں گے تک سے ان کے مطابق سجی پر کاروائی کی جائے اس شکایتوں کو لے کر سال ایک سپیشل ٹیم بھیجی گئی تھی لاہار میں کاروائی کرنے کے لیے وہ ٹیم دو تین جگہ پر گئی ہے اور اس نے ہماری کوشش ہے کہ نرمتر کاروائی کی جائے اور ساکھی سوید پریوہن اور بندارن سے ہم روح لگ زیادہ چانکاری کے ساتھ گری راج جڑ گئے گری راج کیسے سواراج ایکسپس کی ٹیم یہاں تک پہنچی اور اسٹنگ آپریشن سامنے کے آنے کے بعد بھی جس طرح سے پرشتراسن کی آنکھوں میں پٹی بندی ہے اس کو لے کر کیا کچھ کہنا ذمہ داروں کا بتانا چاہیں گے بارس کا موسم ہونے کے قرار ریت کا اتکنن پر روح لگائے جانے کے باپسیوڈ بھی عدیت کا اتکنن جو رو فوروں سے چل رہا ہے عدیت اتکن کا یہ اکھیل رات کے اندھیرے میں جاری رہتا ہے ریت ماپیاں دوارا پولیس پولیس سے کوئی پریفانی نہ ہو اس کی بھی گارنٹی لی جاتی ہے اس کارو بار میں سفید پور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں لار تھانا چھت میں تو اینار گاڑی نکالنے پر بنا رویلٹی گاڑی نکالنے پر چہودہ چہودہ ہزار روپے کی بسولی کی جاتی ہے اور اومری تھانا چھت میں اینار گاڑی نکالنے پر بگر رویلٹی کے گاڑی نکالنے پر پانچ پانچ ہٹیار روپے کی بسولی کی جاتی ہے ایسے کئی بار ایسی معاملہ سامنے آنے کے پاس بھی پرساسن کہیں نہ کہیں اپنی کاروائی کرنے سے خسرات آئے ذمہ داروں نے مقدمہ درچ کیا اس پورے معاملے میں کیونکہ پولیس پریشراسن کی بھی لاپرواہی سامنے آئی ہے ملی بھگت اپنی کچھ ایسا مقدمہ وغیرہ کوئی خائم نہیں کیا گیا ہے اس میں ساپ ساپ دکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں پولیس پریشراسن اور رجیس معاقیہوں کے کچھوڑ کا معاملہ ہے آپ ساپ ساپ دکھ رہا ہے کہ ان دونوں کے کچھوڑ سے ہی اگر سویس کا ارکانین چلے میں سن رہا ہے کرمینل کیس بنتا ہے ابھی تک مقدمہ درچ کیوں نہیں کیا گیا پھر جی پھرسا ہے ابھی اس سم مند میں جب اتریک کولسا دیچا کی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا ہے اس کی جات کروائیں گے ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کی جات کروائیں گے اور ہم سم مند کو خلاف یہ راج بڑے نام سامنے آ رہے ہیں کون کون لوگوں کی ملی بھوٹ اس میں نام لیا جا رہا ہے اس میں نام لیا جا رہا ہے کسی نام کا کوئی اوگی تھی ہے اسے نام لیا جا رہے ہیں کئی لوگ ہیں جو سپیس پوٹ لوگ ہیں جنہی سے ابھی نام ہو جاگر نہیں ہو پائے ہیں کئی لوگ ہیں جو اگر جو سکرن میں سامر ہوں بلکل اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کب سے یہ پورا کاروبار چل رہا ہے جی پہلے بارس کے موسم کی وجہ سے ابھی بلکل جلے میں بند کر دیا گیا ہے جلہ کلیکٹر دوارا اس کے باب جوت بھی جب سے بارس ہو گئے تو آپ کو ہم روکنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ اڈیشنل ایس پی اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی جھڑ گئے ہیں روڈول صاحب روڈول صاحب بہت سواغت ہے سوراج ایکسپس پر آپ کا نمسکار جی بتا کے سر کیا چل رہا ہے یہ پورا کیا یہ گورک دھندہ چل رہا ہے جانکاری ہے کہ آپ کو نہیں ابھی ہمارا جانکاری میں ابھی آپ کے ماتن سے راپت ہوا ہے اس میں اعلق سے ہم کو پچیس کا بل بھی دیا ہے ہاں اور اسی گھر سے کوئی سکھائیت وغیرہ روڈول صاحب پولیس کی ملی بھگت ہے کیوں مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا اگر ہمارے ذریعے بھی آپ کے سنگیان میں آیا تو مقدمہ تو درج ہو جانا چاہیے تھا ہم تو اس کو پہلے جاند کریں گے اس جو میساں کو بھی بتا دیا ہے سر آپ سنیے آپ سنیے آپ کے ادھینہ سکرمچاری کیا کچھ کس طرح سے ان کی سنلیف چیتا ہے ایک بار آپ سنیے سر آپ سنیے آپ آپ دو گاری پیچھے آئے ہیں مجھے مجھے میں اترمہ دھیل دھیل نکارہ گا رہی ہے نکل یہاں ہے درچھے یہ بہت روڑ اتنی نہیں ہے جو کہ جھیلے پائے سادانی ردام نہیں جھیلے پائے کشنیل نے کہا رہا ہوں تو آگے جو بات کر لے جو وہی تو دیتے ہیں موانا آئی جو رسی جو پاوان اسے کہ سکھائے صاحب بتائیں اینار چامل ردول صاحب صداح اینار چارہ اینار چارہ یہ تمام چیزیں آپ کو واتس اپ تو کر ہی دوں گی اس میں خیر کوئی وہ نہیں ہے لیکن آپ بتائیے یہ آپ کے پولیس کرمچاری کی آواز ہے اب آپ کیا کہیں گے آپ تو بتا رہا ہوں اس کو آجیو کو میرا بات بے دیجئے اس کو جات کرا دیجئے ردول صاحب میرا سیدھا سوال ہے criminally مقدمہ دل دھون را شاہی ابھی تک کیوں مقدمہ دل جنی ہے اب آپ کے سنگیان سر سنیے رہا ردول صاحب کیونکہ یہاں پہ انیویتن بھرتی گئی ہے لاپرواہی بھرتی گئی ہے 166A کے تحت کیوں کیا آپ 166A کے تحت کاربائی کریں گے آپ اس کو آڈیو کو بے دیجئے آڈیو تو ہم بھیجیں گے میرا سوال سیدھا ہے آپ میرے سوال کا سیدھا جواب دیجئے 166A اور criminal case بنتا ہے کیا آپ وہ case ان پہ کیا مقدمہ دل جنی ہے سر روڈول صاحب ہاں اور نامے مقدمہ دل جنی ہے مادم میں آپ کو بول رہا ہوں اس کو پرکرن کو ہمارا بات سر پرکرن سر جو پرکرن میں جو پرکری آئے گی وہ ان کا ہم نے حشر دیکھا ہے کی کس طرح سے کاربائی ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ بڑے رہی ہیں گراز ہمارے سوا سمتھ آتا ہوئے جنہوں نے یہ موقع پر موجود ہے گراز ذرا روڈول صاحب کو بتائیے کیا کچھ حجم اتنا ہے برتی گئی ہیں یہ بلکل ایسی کئی بار معاملے سامنے آئے ہیں پر بھی پرساتن کی کہیں نہ کہیں اندرسی جرور رہی ہے ایس چیز سب چیز کو دیکھتے ہوئے پرساتن کو سب چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے سانوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ نے کیا دیکھا آپ تو یہ بتائیے روڈول صاحب کو سنشیف میں بہت جل اور کس طرح کے لوگ تھے یہ بھی ان کو بتائیے اومری سانے میں سائیویٹ لوگوں کو لگایا گیا ہے بسولی کرنے کے لیے لاز سانے میں وہاں پہر کھڑے لوگ بسولی کرتے ہیں چھوزہ چھوزہ ہزار روپے کی انٹری سیٹ لی جا رہی ہے لاز سانہ چھتر میں اور انڈی سانہ چھتر میں پاس پاس ہزار روپے کی سولی انٹری سیٹ ہو رہی ہے اور اندھیری رات کے میں براپر کاروبار کر رہا ہے یہ کافت سوزہ کرنے کا الوارن صاحب اس کو ہم لوگ اس کو اس کو پوٹوگراف لے کے ان کے کلاف کاروائے کریں سر میں سمجھ گئی سر میں سمجھ گئی کہ آپ پوٹوگراف لیں گے اور جو بھی اوجو کلپس ہے پھر اس کی اوثنٹیسٹی کے لیے آپ جانچ کریں گے میں تمام چیزیں سمجھ گئی لیکن شاید آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے یہ سوال سننے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کرمینل مقزمہ درج کیا جائے گا ہاں اور نہیں ہاں چیزوں نہیں پر ہم لوگ کاروائی کریں گے سر نہیں سر میرا سوال سیدھا ہے آپ سیدھے سوال کا جواب دیجئے آپ کے پولیس کرمی سن لیجئے ہمارے بات کو سن لیجئے ہاں نہیں سر سنیے میں نے آپ کی بات سن لیے آپ کاروائی کریں گے میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کہ اب آپ کو جگہ کا بھی پتا چل گیا کہ ستھانے کے لوگ موجود تھے یہ بھی پتا چل گیا ایک سو چھا سٹھ ایک کے تحت کاروائی ہونی چاہیے روڈول صاحب سن لیجئے سر میں ہمبلی ریکویسٹ کری ہوں کاروائی کا آشواسن آپ بار بار دے رہے لیکن آد جائے گا آپ کو سن لیجئے یائے کیا آپ کی عزیم سکرمچاریوں کے خلاف کاروائی سبٹکاروائی کریں گے سبٹکاروائی کیا جائے گا سبٹکاروائی آپ بول نہیں رہے سب proceeded وہی دھول مل روائی ہے سر آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ آرپی صاحب جڑ گئے ہیں آرپی صاحب بہت سو آگے تھے سراج ایکسپس پر آپ کا آرپی صاحب آواز مل بھی ہے آرپی صاحب سنتے ہی ساتھ انہوں نے فون رکھ دیا تاکہ ان کو سوال کا جواب نہ دینا پڑے روڈولف صاحب ہمیں سارے جڑے ہو روڈولف صاحب آپ اپنی بات پوری کیجئے اور آپ کو جسرس ہاں اور نامیں بتائیے کب کاربائی کریں گے جنہوں نے سواراج ایکسپس کے ذریعے جب ان سے سوال کیا گیا تو سیدھے سوال کا سیدھا جواب ان کے پاس نہیں تھا وہی رٹا رٹایا جواب کہ ہاں کاربائی کی جائے گی ہم آجیو دیکھیں گے ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی اوثانٹیسٹی جو ہے ہم اس کی پرامانکتہ چیک کریں گے تب کہیں جا کر ہم اس پہ کوئی ایکشن لیں گے لیکن کیا ایکشن لیں گے بار بار پوچھنے پر کیا ایکشن لیں گے یہ وہ نہیں کہہ پائے صاحب دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ پولیس ویبھا کی بھی کس طرح سے جو ملی بھگت ہے وہ یہاں پہ صاحب دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو ذمہ دار ادھیکاری ہیں وہ کس طرح سے اپنے ادھینست کرنچاریوں کو بچا رہے ہیں یہ بھی ہم نے صاحب دیکھا گراج کون اتنا زیادہ اثر دار ہے کہ جس کے وجہ سے یہ عوید اتخانن کا پورا جو معاملہ ہے وہ دھڑالے سے چل رہا ہے اور نہ کہ پولیس پرشاہسن بلکہ راجس ویبھا کی بھی ملی بھگت یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ بتانا چاہیں گے اس میں کئی سفید پورس لوگ سامل ہیں جن کے نام ابھی سامنے آئیں گے آگے چل گے اور پرشاہسن بلکہ پہلی ہوا تو کھننماپیاں اتنے مجبوط لوگ ہیں کہ ان پر پرشاہسن کہیں نہ کہیں کاربائی کرنے سے چرتا ہے کاربائی کرنے سے پرشاہسن کو کہیں نہ کہیں چرتا ہے کھننماپیاں پرشاہسن کھننماپیاں پھانے تک کی گارنٹی لے رہے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہیں نہ کھننماپیاں مجبوط ہیں واقعی میں مجبوطی تو ہم نے دیکھی کہ یہاں پہ ردول صاحب بھی اپنے ادھینا سکرمچانیوں کو ساکھ بچاتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن کاربائی کاربائی کا آشواسن دے دیا گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہاں پہ سب کا پیسہ بندھا ہوا ہے سب کا حصہ بندھا ہوا ہے اور اسی کے تحت سب کو جس طرح سے اوپر سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک جو کمیشن جاتا ہے یہ وہ ہی کمیشن کھوری کا کھیل ہے جو ہم آج اپنے چینل کے مادھیاں سے ذمہ دار چینل ہونے کے ناتے ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر کمیشن کھوری کا کھیل لگاتار جاری اگر روائنٹی ہے آپ کے پاس سالے چار ہزار میں آپ کے ٹرک کو پار کرا دیا جائے گا اور روائنٹی نہیں ہے تو پانچ ہزار روپے یہاں پہ لگیں گے لیکن آپ نے جس طرح سے وہ آجیو سنا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اس میں دوسرے لوگوں کی کوئی حصے داری نہیں ہے ایک باپن سے سنیو سا آجیو کو آجیو سا آجیو ہزار روپے باپن سے سا آجیو کوئی سے دیا کا مقفی کہ یہ کوئی поэтому یہ پانچ ہزار روپے تو آپ کے ٹرک کوئی کوئی چونک نہیں ہے آپ کے ٹرک کوئی چونک نہیں ہے آپ کے ٹرک کوئی چونک نہیں ہے اور آپ کے ٹرک کوئی چھوڑا ایک چھوڑ پڑھ سوڑا آپ کے پاس موسیقی 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 ہے آنکھر وہ کیا کر رہا ہے پھر روکا چھائیں گے آپ کو روکا چھائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر بیجی پی پروکٹر دیپک بیجی برگی جوڑ گئے دیپک صاحب آگے تا سراج ایکسپس پر آپ دیپک جی کیا چل رہا ہے پردیش میں سیم شیوڑا سنگھ چوہان لگاتر عوید اتخانن پر روک لگا رہی ہے لیکن جو آپ کے جو ذمہ دار پولیس والے وہ خود ہی ان کا انبولمنٹ اس میں ہے سر آڈیو سنوا دیتے ہیں تمام اگر آپ صورات ایکسپس دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں تو چینل آن کیجئے اور دیکھئے کہ کس طرح سے عوید ریت کے اتخانن کا کھیل دھڑالے سے جاری ہے جارہا سنیے آپ آجیو بھی سنی اور کس طرح سے ملی بھگت ہے سنیے نا سر سر سنیے نا سر اگر مردی پردیش میں ہو رہا ہے اس لیے تو آج آپ کو کال کیا اور سوال کیا ہے سر آپ جرہا دیکھئے نا ویڈے بھگی صاحب سے کس طرح سے سوال کیا گیا انہوں نے کو آڈیو سننے اور دیکھنے کی جگہ انہوں نے فون کاٹ دیا اور کس طرح یہ کہاں کہ نہیں ملدی پردیش میں آپ آج اتخانن نہیں چل رہا ہے مطلب یہاں پہ ذمہ دار بھی اپنی ذمہ داری سے پھاک رہے ہیں اے جیسے بھگی صاحب ویڈے بھگی جی ذمہ دار پروکٹا بھارتی جنتا پارٹی کے سوال داگا گیا تو سوال کا جواب نہیں دے پائے جاپر صاحب بہت سواگت ہے سراز ایکسپیس پر آپ کا جاپر صاحب اس طرح سے مدی پردیش میں دھڑالے سے عوید اتخانن کا کھیل چل رہا ہے اور پولیس سے لے کے مائننگ بھبار کی ملی بھگت دیکھئے اس میں کسی بھی اتھارن کی آوشکتہ نہیں ہے جب سے لگتار میں بھادی اندر پارٹی کی سرکات مدی پردیش میں بنی ہے اور یہ لگتار ندیوں میں عوید اتخانن کر رہے ہیں یہ تو ایک ویوشائی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں انہوں نے آئی ایس آفیسر ہوں ایسی ایم اور جہسلداروں کو اپنا نوکر سمجھ لیا ہے جب ان کی مرضی آتی ہے ان کی اتھار کر دیتے ہیں جب ان کی مرضی آتی ہے ان کی اوپر ٹیکٹر جلا دیتے ہیں لیکن زاپر صاحب بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آپ ہی کے پارٹی کے ویدھائک ہیں گووین جی وہاں سے کیا ان کو اس معاملی کی جانکاری نہیں ہے لمبے بکٹ سے یہ عوید اتخانن کا کھیل جاری ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ گووین سنگھ جی نے یا ہمارے نیتا پرسی پاکش نے یا ہمارے عدیش آدرنی کمال نا جی نے کتنے بار یہ مسلم پران سبا میں نہیں اٹھایا یا کتنی بات بات نہیں کیا کتنے پرانونوں نے نہیں ہوئے اور تاوالا جی بھنڈ کا نہیں ہے بھنڈ سے لے کر ہم ریوانچل سک چلے جائیں ہم کھندوہ سے لے کر ہم نیمت سک چلے جائیں جہاں جہاں بھی ویڈیٹک کے بھمنڈار ہیں وہاں وہاں بھارتی خاندہ پارٹی کے نیتا اس پرکار کے عوید لیکن دھندہ کرنا ایک الگ چی ہوتی ہے دھندے میں اپنی اس پرس پاک کرنا چاہتا ہوں کہ دھندے وید بھی ہوتے ہیں عوید بھی ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ دھندے کے ساتھ اس پرکار سہنوں نے ایک بھائی کا آتنگ ماؤل بنایا ہے ادھیکاریوں کے بیچ میں آم جنتا کے بیچ میں اس کا بڑا پسپر ایڈام پھر اس پورے مجھے پر آپ لوگ کی پاس جی کا کیا سٹینڈ رہنے والا ہے کہ بڑا کھیل چل رہا ہے جیسے آپ نے مجھے جانگاری ملی ہے کہ سورج نیو چینل نے ایک سنگ اوپیشن کیا ہے ٹھیک اسی پرکار میں کانگریس کے ادھیک شے کملنات نے ایک بڑی ریپورٹ تیار کی ہے اور اس بڑی ریپورٹ کے ساتھ بہت جلدی ہی کانگریس میدان میں آنے والی ہے کیا اسے ریپورٹ میں جو ریپورٹ آپ کے جو ادھیک شے کملنات جی انہوں نے جو ریپورٹ تیار کی ہے کیا اس ریپورٹ میں سورج ایکسپس دوارہ دکھائی گئی اس خبر کو شامل کیا جائے گا بلکل بلکل کیوں نہیں کیا جائے گا دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ ایک بھنڈ کا معاملہ نہیں ہے انہوں نے تو انہوں نے تو ون کے اندر کچھ چیزیں میں ابھی نہیں بولنا چاہتا لیکن پھر بھی میں اس کی کچھ آنسانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو فوریس کے اندر گھروف کر ریپورٹ کے اندر ریپ نکالنے کے لیے فوریس کے بہت سرپے کٹ گئی ایسے بھی ایک تک ہمارے سامنے آئے ہیں لیکن ہم اس کو اکھٹا کر کے پورا پردیش کا ایک پورا معاملہ ہم اس کو کرتے ہیں اور سیغاج ایکسپس کو دھنیواز دیتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں شرکار کو کیے رہا بلکل بہت شکریہ زعفر صاحب بات چویت کے لیے ہم نے دیپک بچے برگی جی کو بھی فون کیا تھا انہوں نے فون بھی اٹھایا بات کی جب ان سے سیدھے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مدیپدیش میں کسی طرح کا کوئی عوید اتخاند نہیں ہو رہا ہے اور بس اتنا کہہ کے جب ان کو یہ کہا گیا کہ چلیے آپ کو ہم وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور آڈیو بھی سناتے ہیں تو انہوں نے ان کو سیدھے جواب نہ دینا پڑے اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا نرواہن نہیں کیا اور گیر ذمہ داران رویہ بتاتے ہوئے فون کو رکھ دیا تو کس طرح سے مدیپدیش میں عوید اتخاند جاری ہے اس کی تازی بانگی سوراج ایکسپس کے اسٹنگ آپریشن سے سامنے آئی ہے اور بھنڈ میں یہ دھڑلے سے جاری ہے گرنات جڑے ہوئے تھے بہت شکریہ گے راج تمام جانکاری کے لیے